السلام علیکم میرا سوال نماز کے تعلق سے تھا کہ اگر جیسا فضر مغرب عشاء یہ نماز اگر چھوٹ گئی اس کو الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی پورا سائلنٹ پڑھنا ہے یا تھوڑی آواز بلند کر کے پڑھنا ہے سوال ان کا یہ تھا کہ اگر نماز چھوٹ جائے ایسا اثر مغرب و عشاء تو نمازوں کو کیا جہر اور سر میں پڑھیں گے یا پھر کیسا کریں گے تو دیکھیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سب ہی سر میں پڑھیں گے خاموشی میں پڑھیں گے یا آپ پڑھنا چاہے تو جہری نماز اس کو جہر میں پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اثر ہیں اثر چھوٹی تو اثر پڑھیں گے تو اثر تو خاموشی پڑھیں گے چونکہ اثر خاموشی پڑھنا ہے لیکن مغرب اور عشاء ج دو رکعت جہر میں پڑھ سکتے ہیں عشاء کی بھی دو رکعت تو آپ چاہے تو جہر بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو سر مطلب خاموشی میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر آواز سے پڑھ سکتے ہیں ان کون کونسی آواز سے پڑھ سکتے ہیں آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں عشاء پڑھ سکتے ہیں تین نمازیں جو امام صاحب تیز پڑھتے ہیں آپ گھر میں بھی چاہے اگر اکیلی پڑھ تو تیز پڑھ سکتے ہیں لیکن جو نماز خاموش ہے اس کو خاموش میں پڑھنا اور جو نماز میں ہمام صاحب تیز پڑھتے ہیں آواز سے پڑھتے ہیں ان نمازوں کو خاموش بھی اکیلے پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے مسئلہ نہیں لیکن آواز میں بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے تھوڑی بلد آواز جیسا آپ نے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامی تاؤن کریں اپنی زکاتہ صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ